ناظرین اہم خبر قادیانیوں کو قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا معاملہ حکومتی فیصلے سے متعلق نائنٹی ٹو نیوز سرکاری دستاویز منظر عام پر لے آیا ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں بیرو چیف اسلام آباد سوہیل اقبال بھٹی سے سوہیل بھٹی بتائیے گا بڑی حساس نویت کا معاملہ ہے اور سوشل میڈیا پر مسلسل بحث کی جارہی ہے سرکاری دستاویز کی تفصیلات شیئر کیجئے گا جی بالکل اس معاملے کے پر جب کل نائنٹی ٹو نیوز نے اس خبر کو بریک کیا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایک سرکاری دستاویز کی روشنی میں خبر بریک کی ہے اور نائنٹی ٹو نیوز کی یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ باخبر باوسو کا ہے نائنٹی ٹو نیوز اور تمام حقائق کے ساتھ منومات آوان ناظرین تک پہنچائی جاتی ہیں اور اسی سرکاری دستاویز کی روشنی میں یہ خبر ہم نے بریک کی تھی جس کے مطابق وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو قومی اقلیتی کمیشن ہے اس میں قابیانیوں کو بھی شامل کیا جائے اکیس اپیل کو وفاقی کبینہ کا اجلاس نمت کی دعا تھا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ وزارت مذہبی امور کی جانے سے تیش کی گئی سمبری میں یہ تجویز شامل نہیں تھی کچھ سبینا ارکان نے اس کے اوپر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا کہ انہیں سو تیتر کیا ان کے مطابق قابیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جا چکے ہیں لہٰذا ان کو بھی اس کمیشن میں شامل ہونا چاہیے اور جس کے اوپر پرمیس امران خان نے وزارت مذہبی امور کو یہ ہدایت کی تھی اور وفاقی کبینہ نے اصولی طور کے اوپر اس کی منظوری دی تھی کہ قابیانی کو بھی اس اقلی قومی اقلیتی کمیشن میں شامل کیا جائے اب یہ دستویز سرکاری دستویز نائنٹی ٹو نیوز منظر عام پر لے کیا ہے بہت سے سرکاری شخصیات اس معاملے کی خبر کی وضاحت اور تفضیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس خبر کی تو تفضیر کر دی گئے دوسری جاری وفاقی وزیر مذہبی امورالہ قادری سے اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروای ہے کہ انہوں نے اپنے سیکٹی وزارت مذہبی امور کو یہ ہدایت کی ہے کہ سیکٹی کبینٹ اویزن سے رابطہ کیا جائے حکومت اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گی اس معاملے کے حوالے سے وزارت مذہبی امور کو ٹاسک دیا گیا تھا تاہم اب یہ وفاقی حکومت اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرے گی رائندہ ایک سے دو روز کے دوران ترمینی فیصلہ جاری کر دیا جائے گا اور اس ترمینی فیصلے کاپی نائنٹی ٹو نیوز کو بھی فراہم کی جائے گی اس بات کی تصدیق کی ہے وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحقہ کام نے